بسم اللہ الرحمن الرحیم حاملہ عورت اور سورج گرہن اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا جو حاملہ عورت ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کس طرح کیا کریں گی سورج گرہن کے وقت اور ان پہ کیا پابندیاں ہیں وہ کیا کریں کیا نہیں کریں میں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح طور پہ بیان کر دوں گا جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جو کتاب ہے اس میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچیس پہ بھی کچھ باتیں ملیں گی اس کے علاوہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہوا رد حضرت آئیسہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو دین میں نہ ہو شریعت میں نہ ہو اس کی بات رد کر دی جائے گی قابل قبول نہیں ہوگی شریعت کے معاملے میں اب ذرا سمجھیں حاملہ عورت یعنی پریگننٹ لیڈی یہ سورج گرہن کے وقت کیا کرے گی یاد رکھیں اس کے لیے شریعت میں اسلام میں کوئی الگ سے حکم نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے یہ کام کرے ایسا کرے وہی کرے گی جو عام لوگوں کے لیے حکم ہے نماز پڑھے گی نماز کا طریقہ کیا ہے میں نے مستقل ویڈیو ڈالی ہے اس کو دیکھیں نماز کس طرح پڑھیں گے کیا طریقہ ہے اس ویڈیو کو دیکھیں تو نماز پڑھے گی جتنی نماز ہیں دو دو رکعت کر کے جتنی ہو سکتی ہے نفل نماز پڑھے سورج گرہن کے وقت اور اس وقت جو ہے وہ عبادت کرے ذکر و اذکار کرے تذبیح لے کر جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ یا پھر کوئی بھی عبادت ہو قرآن کی تلاوت کرے یا پھر کوئی بھی عبادت ہو وہ کر سکتی ہے جو عام لوگوں کے لیے حکم ہے استغفار کرنا ہے حدیث میں آتا ہے استغفار کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنا چاہیے ایسی وقت میں یہ کام کرے اب رہی وہ باتیں جو پابندیاں کی طور پر کہی جاتی ہیں کہ حاملہ عورت یہ کام کرے یہ کام نہیں کرے اب میں ایک ایک کر کے اس کی تردید کروں گا اس بات کو واضح کروں گا یاد رکھیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے حاملہ عورت یعنی پریگلنٹ عورت یہ سورج گرہن کے وقت کینچی چاکو یعنی چھوری وغیرہ اور کوئی بھی دھاردار چیز استعمال نہیں کریں کیونکہ اس سے بچے کو نقصان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے بعد میں نقص والا پیدا ہوگا مثال کے طور پر ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے یا پیر کٹا ہوا ہوگا یا بیمار والا بچہ پیدا ہوگا سب غلط باتیں ہیں بھائی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت سورج گرہن جب لگا ہو جتنا وقت لگے سورج کو گرہن اتنے وقت گھر سے باہر نہیں نکلے غلط ہے اس کے لئے گھر سے باہر نکلا یہ بھی غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ضرورت کے وقت باہر جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے اسلام نے روکا نہیں ہے حاملہ عورت کو باہر جانے سے سورج گرہن کے وقت لیکن ہاں غیر مسلموں کے مذہب سے یہ باتیں آج مسلمانوں بھی سرائط کر رہی ہیں مسلمان خواتین بھی اس کو جو ہے لازم پکڑ رہی ہیں بھائی سب غلط بات ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت میں اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھر کا کوئی کام ہوگا رہنے کرے ارے بھائی کہاں سے آ گیا کیا اللہ کے رسول یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسا منع کیا ہے ایسا کہا ہے اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جب سورج کو گرہن لگے تو اس وقت سورج کو نہیں دیکھے یعنی گرہن نہیں دیکھے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے غلط باتیں ہیں بھائی اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کھانا پینہ نہیں کرے کوئی کھانا پینے کی چیز استعمال نہیں کرے کچھ کھائے نہیں کچھ پیے نہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے من گھڑتے بھائی سب کچھ من گھڑتے اس بارے میں جو بتا رہا ہوں آپ کو اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے ناخن وغیرہ نہیں کٹے بال نہیں کٹے کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام سے دور دور تک ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں سوئی وغیرہ کا استعمال نہیں کرے سلائی وغیرہ کوئی چیز سلائی وغیرہ نہیں کرے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرے گی تو بچے کو نقصان ہوگا غلط باتیں ہیں بھائی کہاں سے آ جاتی ہیں خدا جانے شریعت سے ان باتوں کا کوئی میل ملاپ نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں ہے خدا جانے کہاں سے آئیں اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت اس وقت جو ہے لیٹے نہیں اور نے بیٹھے کہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تہلتی رہی مکمل دو گھنڈہ تین گھنڈہ جتنا بھی وقت ہے اس میں مکمل تہلتی رہی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے سونی کی اجازت نہیں ہے غلط باتیں بلکل جہالت والی باتیں غیر مسلموں والی باتیں ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی بلکل بیٹھ سکتی ہے کوئی حرج نہیں بلکل آرام کر سکتی ہے کوئی کبھات نہیں ہے اسی طرح ایک غیر مسلموں سے یہ بھی بات سننے میں آتی ہے کہ حاملہ عورت اس وقت جو ہے اپنے لمبائی کے بقدر ایک دھاگہ ناپ کر رکھ لے اور پھر اس کے بعد اس دھاگے کو اپنے پاس رکھے دفن کر دے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں حاملہ عورت پہ کوئی الگ سے پابند ہی نہیں ہے کہ سورج گہن کے وقت وہ یہ کام نہیں کرے ان کے لئے کوئی پابند ہی نہیں جو ان کے لئے مناسب ہے وہ بلکل وہ کام کر سکتی ہیں سورج گہن کے وقت حاملہ عورت کو ان ان کاموں سے منع کیا گیا ہو ایسا کوئی حکوم ہی نہیں ہے شریعت میں منگھڑک باتیں ہیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے یاد رکھیں اگر آپ شریعت پہ زیادتی کریں گے شریعت کا حکم جو شریعت میں نہیں ہے اس کو ماننے لگیں گے تو یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے گمراہی آپ کو جہنم تک پہنچا کر چھوڑے گی اسی لئے ان باتوں کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے اسلام میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائیں ہاں اتنا یاد رکھیں کہ حاملہ عورت اس وقت جو ہے عبادت میں مزگول ہو یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے اسلام کے اعتبار سے عبادت کا حکم بھی دیا گیا ہے اسی لئے ایسے وقت میں ہم عبادت کریں اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق سورج گہن پہ عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں